اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ وہ پچھلے سال کے جو پودے بچے ہوئے ہیں ہر آفتے جو ہے وہ کلو ڈیڑھ کلو ان چار پانچ پودوں سے پہنگل مل رہے ہیں میں توڑتا ہوں آپ انجوئے کریں مل رہے ہیں مل رہے ہیں یہ جی فائنل کراپ آج کی ہو گئی آرام سے تقریباً کلو کے قریب ہے چلیں تھوڑے سے لیمن بھی لیتے ہیں السلام علیکم محمد اللہ جب میں ویڈیو بند کر چکا تو پھر یاد آیا پچھلے سال میں نے یہاں پہ میرے چوزے بریڈ میں پھٹا رہا ہوتا ہوں وہاں پہ حلدی خود بخود اگ گئی تھی رائزم وہاں پہ بچے اگرے گئے اور چونکہ میں ان کو ڈالتا رہتا ہوں چیزیں یہی جو اگاتا ہوں تو یہ بیج کہیں گر کے تو خود سے ہی یہاں پہ اگا ہے دیکھیں ریت میں ہلدی نکلی تھی اور پروڈکشن ہوئی تھی اور یہ اس کا پہلا پھل ہے اور یہاں پہ اسی طرح جو ٹومیٹو میں دیتا رہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ ٹومیٹو اگا ہے اور یہ چلتے چلتے یہ جب آپ دیسی بیج استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں رہتی کہ آپ اگر مس بھی ہو جائیں لیٹ بھی ہو جائیں پنیری نہیں ہو گائی یا کوئی اور مسئلہ ہوا تو خود بخود سے بھی نکل آتے ہیں پودے اور آپ کو اتنا دے جاتے ہیں جیسے اب یہ تھوڑا سا خراب ہوا پہ تو یہاں پہ ہی اگر گر جائے یا گرا دیا جائے تو زمین کے حوالے ہو گیا خود بخود جو ہے اور نکل آئیں گے اور پھر چاہے تو آپ انہیں ٹرانسپلانٹ کر لیں اور چاہے ایسی چھوڑ دیں تب بھی آپ کا کام چل جاتا ہوتا ہے یعنی دیسی سیڈ سے کھیتی باڑی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فل ٹائم آٹو پہ آپ نے چیزیں لگا دیئیں یہ بھی اسی طرح خود سے نکلا تھا ماشاءاللہ جو ہے وہ لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے ٹرانسپلانٹ کیا تھا اٹھا کے ذرا زیادہ دھوپے اس کے ساتھ تعداد خاصی اچھی ہے اور یہ میرا حل دی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکات اللہ حافظ اٹھا پیدئیں ٹائم آردو